بسم اللہ الرحیم ہائی ایوریون سب لوگ کیسے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وی شارٹ کٹ میں بھی ٹھیک تھی اور بتائیں آج میں فش کی رسپی دینے والی تھی میں نے یہی سے سٹارٹ لے لیا تھا اپنا کہ میں نے آپ کو کہا تھا میں فش کی رسپی آپ کو دوں گی تو اس طرح سے ٹیماتر کاٹ لیجیے گا بہت اچھے پیمانے پر بہت جلدی بتانے کی کوشش کی ہے یہ دقریبا میری اٹھائیس منٹ کی ویڈیو تھی پوری ٹائم کی آ رہی تھی ماشاءاللہ جس ٹائم پہ میں نے مکمل کی تھی یہ مشین تھوڑی سی کھلی رہ گئی تھی پر یہ چل گئی تھی پتہ نہیں کیسے پھر میں نے اس کا کھٹکہ لگایا اور پھر یہ چلنا چروع ہوئی دوبارہ سے ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے کارٹ کٹا کے چھوٹی سی کر کے آپ کو پیش کر دیئے سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ٹیماتر پیوری بنا کے رکھ لیجیے گا سالن بنانے سے پہلے تو علی وہاں پہ آ گئے تھے مشلید ہونے کے لیے کیونکہ وقت جو تھا وہ گیس کے جانے کا تھا جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ کھانا پکا لوگے تو آپ کھانا پکا لوگے بین نہ ہو گئے آپ اور اگر آپ کھانا نہیں پکا سکے تھوڑا سا نکلے ہوئے ہو بہر وار ہو کہیں ہو تو جی وہ تو گیس چلی جائے گی ٹاٹا پائی کر کے جیسے مجھے بزار جانا تھا میں بزار بھی نہیں کئی سامان لینے کے لیے آپ کو تو پتہ ایک ہی شوق ہے بزار سے کھانا لانا گھر میں پکانا انجوائے کر کے کھانا ہم تو ایک ہی شوق ہے جی ہوتل ہوتل جانے کا تو رواج ہی نہیں ہے میرے ہاں مطلب میرے میاں کی طرف سے رواج نہیں ہے اتنا کیونکہ ہوتل جب بھی ہم دونوں گئے ہیں ہم لوگ واپس آئے ہیں مزہ نہیں آیا ہم لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ جس ورائٹی کے کھانے کھاتے ہیں وہ تو صرف گھر میں ہی تیار ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میرا وہ آیا تھا میسیج آیا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ٹو 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 والی آواز اچھا پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے یہ ٹیمارٹر پیس لیا ہرہ دھنیا کاٹ لیا بہت ہی مزے کی آپ کو رسپی دینے جا رہی ہوں بہت ہی اچھی رسپی آپ کو دینے جا رہی ہوں مزہ ہی آ جائے گا آپ کو نیچے سے پریشر کوکر نکال لیا آپ دیکھتی جائیں گی ہوں چھوٹ 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 جلدی سے بنا لیں گی ٹھیک ہے نا جی یہ میں جھکی ہوں نیچے پریشر کوکرز رکھ لی ہیں میں نے ادھر بھی اس طرح اسی طرح کا حساب کتاب ہے میرے ٹھیک ہے جی اب یہ ہرہ دھنیا دھونے کا سین میں نے کارٹ دیا فوراں سے میں نے نہیں رکھا میں نے اتنی ویڈیو رکھی جتنا میرا کا کام تھا میں نے یہ مسالہ چیک کر لیا پہلے میں نے سوچا اچار گوش میں بنا ہوں پھر میں نے کہا نہیں یہ مہران والوں کے فرائی مسالے میں ہی بنا لیتی پھر میں نے اس کو پیچھے سے پلٹ کے دیکھا کہ اس میں کہیں بیسن تو انکلوٹ نہیں ہے بیسن والی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا بیسن تو انکلوٹ نہیں ہے پھر میں نے کیا کہ میں نے تلاوہ پیاز ڈالا ادرک لیسون کا پیز ڈالا اس میں اور ٹیمارٹر ڈال دیا جیسے کہ میں بیسک سالن کا گریوی بنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سکھا دیا میری وہ بہنیں جو میرے ساتھ ساتھ چلے گئے ہیں انہیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں دی وہ دیکھتی ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے انہیں کوئی ریسپی میں یہ تین چیزیں آپ کو رکھنی پڑیں گی تلاوہ پیاز ڈرک لیسون کا پیز پسا ہوا اور یہ ٹیمارٹر پیوری ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہ مسالے کا پیکٹ ڈال دیا اس وقت تو کھانا اسی طرح کوئی کہنی ایزی طور پر بن رہا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا بس میں نے بچا لیا تھا باقی پورا مسالہ اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتی باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار دیکھ لی جیگا ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لی جیگا ایک آرڈنگ ٹوٹا ٹیسٹ دیکھ لی جیگا کہ کس طرح کا مرچی مسالہ چاہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آ جائیں اگر آپ تلائی کی طرف جا رہے یہ بیسک کام ہے جو آپ کریں گے ہی کریں گے تھوڑی سی لائل مرچی ڈالیں گے ٹھیک ہے اب جیسے اس نے مسالہ آئے گا ویسے میں ڈالوں گی تاکہ آپ کو سمجھداری رہے نمک ڈالنا ضروری ہے یہ میں اینڈ میں بتاؤں گی کہے کو کیوں کس لیے ٹھیک ہے کیوں ڈالا میں نے ٹھیک ہے یہ حلدی ڈالی لائل مرچی ڈالی حلدی ڈالی نمک ڈالا نمک اتنے ڈالی گا جتنا آپ حضب زائقہ پسند کرتے ہیں پھر میں نے بتایا آپ کو لیکن یہ ڈالنا یہاں پہ ضروری 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 ہے یہ دھنیا پورڈر ڈالا یہ کٹاوہ دھنیا ہے کٹاوہ جو ہوتا نا میں کٹاوہ دھنیا بھی رکھتی ہوں ٹھیک ہے میں سارے مسالے رکھتی ہوں لائل مرچی نمک حلدی بیسک مسالے اور یہ گرم مسالہ پسا ہوا سارے رکھتی ہوں اب اس کو ہاتھوں سے یہ ملائی کرنے شروع کرتی اب بتا رہی ہوں میں سارے مسالے رکھتی ہوں میں وہ ریسی بی بناتی ہوں میں ڈبے کی ریسی بی بناتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے جس وقت جو مجھے میرے میاں آرڈر دیتے ہیں کھانا یہ بن جائے یہ بن جائے تو اس کے لیے مجھے ڈبے کے مسالے یوز کرنے پڑتے ہیں میں مسالے سارے رکھتی ہوں آپ کو نہیں پتا میرے پاس پورا ماشاءاللہ سٹاک رہتا ہے یہ اور بعد میں نے آپ سے کبھی شو نہیں کیا لال مرچی حلدی نمک زیرہ پورڈر دھنیا پورڈر گرم مسالہ پورڈر یہ سب میرے پاس بے شمار ہے کھلاوہ لوز میں لیکن میں زیادہ در ڈبوں پہ رہتی ہوں کیونکہ مجھے کوئی کینیزی ریسپی چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ایڈوانس ورجن ہوتا ہے ککنگ کرنے کا جو لوگ ککنگ کرتے ہیں اور بعض وقت جن کے میاں ڈارٹ دیتے ہیں کہ ہمیں جلدی کھانا چاہیے ٹھیک ہے نا ان کے لئے میرے میاں تھوڑے سے ہینس ٹائپ کے جب بھوک لگتی ہے تو ان کو اگر کھانا نہ ہو تو وہ ڈارٹ دیتے ہیں تو مجھے رکھنا پڑتا ہے اور اگر کھانا ان کی پسند کا نہ ہو تو وہ شخص کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لئے بیوی کتنی وہ رہتی ہے تو آپ کو تو سب پتا ہے بیوی اگر ہوں گی تو پتا چل جائے گا نہیں تو بنیں گی تو پتا چل جائے گا اور نہیں تو بن چکی ہوں تو پتا چل گیا ہوگا بعض میاں ہوتے ہیں اس کٹیگری کی بھی ہوتے ہیں غصے میں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے فش کے اوپر مسالہ لگانا کیوں ضرور تھا یہ میں بتا رہی ہوں اس سے جو آپ تلائی کریں گی نا تو چھیٹے کب سے کم اڑیں گے ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ میں نے بغیر اس کے ڈال دی تھی مچھلی دھوتے ہی ایسے ایسے تو میرے یہ جو ہے میں نے وہ سین بھی ڈالا ہے میرا یہ جو ہے تو اس نے کافی چھیٹا اڑایا تھا اتنا چھیٹا اڑایا تھا کہ بڑا کیپچر کیا تھا میں اتفاق سے وہ سین کیپچر ہو گیا تھا وہ چھیٹا اڑانے کا سین کہ ہم سب پریشان ہو گئے تھے ہوا کیا ہے وہ ہوا یہ تھا کہ مچھلی جو تھی وہ تیل والی تھی اندر جا کے اور اس کے ساتھ پانی ملا ہوا تھا اور تیل تھا ہوت گرم پانی ہلکا ہوا اس نے اڑایا تو وہ ایسا لگا فہوارہ سا نکلا تو بڑا خطرناک ہو گیا تھا تو اس کام کے لیے اگر آپ طبعے پر بھی ہیں تو آپ یہ کام ضرور کریں گی اور لازمی کریں گی اور یہ بیسک بات کوئی بتاتا نہیں آج تک سب یہی مسالہ لگاتے ہیں اور اس طرح چھپکے چھپکے رکھ دیتے ہیں مگر کسی نے نہیں بتایا کہ تیل کا چھیٹا اڑتا ہے اگر نمک مرچی حلدی نہ لگیوی ہو تو فش کے اوپر تلتے سائٹ یہ لگانا پڑتا ہے اب میں جا رہی ہوں فرش کی تھا یہ سب رکھنے کے لیے ہاتھ کے ہاتھ رکھ دیتی ہوں تلاوہ پیاس کیونکہ یہ ہماری محنت ہوتی ہے جو ہم بعد میں کوئی کہنے ایزی طور پر انجوائی کر لیتے ہیں جلدی میں یہ بھی محنت ہوتی ہے کیونکہ تمارٹ پیوری پیس کے رکھنا بنا کے رکھنا پہلے میں کام کیا کرتی تھی ہمارٹ پیوری پیس کے رکھتی بھی ہوں اور اگر ٹائم ہوتا تو ٹیمارٹ پیس بھی لیتی ہوں یہ میں ادھر بھی دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہ والی مشلی بھی تل نہیں تھی مجھے یہ چٹنی نکال کے فریج سے لے آئی اب بلی آگئی تھی تو اس کو ڈالنے کا سمیں ہو گیا تھا نکال رہی ہوں اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آئے تو اس کو ڈال دوں مانگتی ہے وہ ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آئی ہوں فریج میں بقیہ سمان رکھنے کے لیے جو جو سمان رہتا جا رہا تھا وہ رکھتی جاری تھی لیکن فالدو کے سین کاٹ لیا ہاں جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا آپ کہاں ہیں اس ویڈیو میں نظر نہیں آ رہی تو میں یہاں ہوں اب دیکھ لیجئے اتتی ساری بھریویوں میں اتتی ساری ہوں دیکھ لیجئے آچھا یہ میری بلی آگئی تھی اب میں اس کو ڈالنے کے لیے جاری ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا اس کو ڈال دو آچھا میں نے اس کے لیے مچھلی بھی نکال کے رکھی تھی وہ بھی ہے میں آپ کو اینڈ والے سین میں دکھاؤں گی کیونکہ میں نے اس کو مچھلی بھی ڈالی تھی جو کچھ بچے کچھے پیس ہوتے ہیں تو اس کو ڈال دیتے ہیں تو کھا لیتی ہے ہمارا بھی پیٹ بھڑ جاتا ہے اس کا بھی پیٹ بھڑ جاتا ہے بری بات ہے اگر بچ رہا ہے نا تو آپ اس کو ڈال دو ہڈڈی وڈڈی کا پیس جو ہوتا ہے ادھر ادھر کا ادھر ادھر کا وہ کھا لیتی ہے شوق سے بہت اچھا اس میں کافی اس کے لیے میٹ ہوتا ہے وہ کھا لیتی ہے شوق سے وہ آ کے بیٹ جاتی ہے پہلے میں اس سے ڈڑتی تھی لیکن اب جب وہ پیار سے میرے پاؤں کے پار ٹہلنے لگی ادھر ادھر آ کے وہ کرنے لگی تو کوئی بات نہیں میں بھی اس سے مانوس ہو گئی وہ بھی شاید مجھ سے مانوس تھی تو میں بھی ٹہلی جاتی ہوں اب اس کو ڈال دیتی ہوں بیٹھی رہتی ہے بیٹھی رہتی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ آتی ہے میں وہاں سے گزرتی بھی ہوں تو میں آؤں کرتی ہے میں نے کہا جب ہوگا تو دے دیتی ہوں میں جب چکن وکان آتی ہے تو ہمارے بہت سی چیزیں اس کی کھائی نہیں جاتی تو ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے اس کو دے دیتی پہلے میں ایسی کوڑے میں پھیک دیتی تھی تو وہ کوڑے سے اٹھا کے کھا لیتی تھی تو تھہلی بناتی تھی وہ کوڑے میں ڈال دیتی تھی میں وہ نکرتی تھی اب میں اس کو بخاتگی سے وہ بیٹھی رہتی ہے تو میں دے دیتی ہوں اچھی بات ہے مجھے اچھا لگتا ہے اب یہ پوری فش بھی ڈال دی تھی اب یہاں پہ پریشر لگا دیا تھا یہ ٹیمارٹر پیوری وغیرہ سب پک کے آ گیا اب یہ یہاں سے میں نے یہ براؤن شگر تھوڑی سی ڈالی اس سے جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا وہ کانٹینینٹل اسٹائل ڈیولپ ہوگا وہ ریسٹورینڈ اسٹائل ڈیولپ ہوگا وہ بوفے اسٹائل ڈیولپ ہوگا آپ نے جانتے ہیں کہ اگر فش ایسی ڈال دی جائے تو وہ تو سب نے کھائیے لیکن اگر تھوڑا سا براؤن شگر کا استعمال کر کے اس کو سالن کو ہی تھوڑا سا پکا لیا جائے سالن نہیں ہے یہ مسالہ ہے مسالہ سالن ہم لوگوں کی موز سے سلیہ نکلتا ہے ہم پاکستانی لوگ ہیں سالن ڈیلی کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا سالن کے بغیر مزہ نہیں آتا اب یہاں پہ میں نے علی سے کہا تھا کہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ اس کو فش کو دیکھو میں سالن دیکھ رہی ہوں کیونکہ بیسک کام شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اب میں یہاں آگئی تھی میں نے فش نکال لی تھی ٹھیک ہے بڑی فش ڈال دی تھی اگر میں اس کو دھک 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 پتیلی میں ڈالتی تو مزہ نہیں آتا اور یہ میری ٹوٹ جاتی کیونکہ میں نے یہی پہ گلا کے اور اس کو پکا لیا تھا کیونکہ مجھے اپنی آج کا پتہ تھا میری آج جو ہے نا اس وقت آنے رہی دے نہیں رہی ہے لوگ اتنی اچھی آج کیوں سمجھ لیں کسی کسی علاقے میں اچھی والی آج آرہی ہے کسی کسی علاقے میں اتنی اچھی آج نہیں آرہی آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبی کو پتہ ہے نا تو ہو رہی ہیں رہی ہیں تو میرے چینل سے کسی کا فائدہ ہو جائے کوئی تو دیکھ رہا ہوگا کسی کو تو سمجھ نہیں آرہا ہوگا یہ ہوا کیا ہے تو میں نے پوری طرح فش کو پکا لیا تھا یہ بہت گرم ہو رہی تھی کیونکہ میں اوڈیشنل ویلاؤگر ہوں جو چیز ہوتی ہے سامنے میں آپ کو دے دیتی روز کے ویلاؤگرز اتنا دماغ نہیں لگا پاتے کہ کہاں سے نکالوں کہاں سے کیا کروں وہ دائریک ویڈیو لیتے اور دائریک تھکا تیز سپیڈ بڑھا کے ڈال دیتے کیونکہ یہ میرا کافی منٹ کا ویڈیو تھا میں نے اس کو سپیڈ کو بھی بڑھایا چھوٹا بھی کیا اس ویڈیو کو تو پھر آپ کو وہ کر دیا کیونکہ میں زیادہ لمبی ویڈیو خود ایڈیٹنگ نہیں کر پاتی ہوں ٹھیک ہے نا مجھے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو سج بتایا مجھے مزہ نہیں آتا مجھے دم گھٹنے لگتا نہیں بھائی بھائی میں تھک گئی ٹھیک ہے نا میں اس طرح کرتی ہوں میری اپنی لوجک ہے اوپر سے سالن ڈال دیا ہرا دھنیا ڈال دیا واؤ ٹائپ واؤ ٹائپ یہ اگر آپ نے کھالی تو آپ کہیں گی نہیں آپ فرائی بھی بعد میں کھائیں گے میں نے جیسے بھی کیا کیا میں نے صرف یہ مشلی کھائی ہے اور فرائی ایٹم کو یہ فرائی مشلی کو یہ دیکھیں اس ٹائپ کی آئیتی میں نے آگے بڑھا دیا ہم لوگ نے مل کر اس طرح سے یہ گھر کی بنیوی چٹنیاں بھی رکھ لیں بنا بنا کے چٹنیاں بھی رکھ لیں بھائی ہماری تو سردیاں اسی طرح گزرتنیاں آپ کی کیسی گزرتنیاں آپ ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جی اور یہ اب میں نکال رہی ہوں اور آپ کو چکے بتاؤں گی اور پھر ٹیبل کی طرف لے جاؤں گی ہم لوگ نے کھانا کس طرح کھائے وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ سکون سے بیٹھ کر کھانے کا اپنا ہی رواج ہے اپنا ہی مزا ہے تو میں نے وہ سین بھی آپ سے فلم آ دیا میں چاہتی تو ہٹا سکتی تھی لیکن میں نے وہ سین بھی فلم آ دیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ڈال دو یار اب میں یہاں سے چکھوں گی اور آپ کو بتاؤں گی یہ بنا کیسا ہے ابھی تک تو میں سمجھ رہی تھی یہ بنا ایسا ہوگا جیسا پچھلی دفعہ کا بنا ہے لیکن اس بار کا پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ ہٹو بچو بنا کے بچو 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 اب میں کہوں گی نہیں بس بس بہت ہو گیا بس مجھے ٹیبل کی طرف جانا ہے یہ ٹیبل کی طرف ہم نے مچھلی رکھ لی تھی کھانا اس طرح کھانا شروع ہو گیا تھا یہ اس طرح سے ہماری مچھلی آ گئی تھی اس طرح سے ماشاء اللہ ہم دونوں میں بیوی کھانا کھا رہے تھے ٹھیک ہے جی اب میں نے جو پیسز نکلے تھے مچھلی کے وہ بھی ادھر رکھ لیے بلی کے لیے کہ وہ آئے گی تو میں اس کو جا کے ڈالاؤں گی فوراں سے کیونکہ وہ خوشبو سے آ جاتی ہے تو وہ آئے گی تو اس کو ڈال دوں گی مچھلی کے پیسز جو ہوتے ہیں نا ادھر ادھر کے ادھر ادھر کے مچھلی کے نکلتے ہیں تو وہ اس کو دے دو کھار لیتی ہے بیچاری اچھا نہیں لگتا ہم کھائیں اور وہ مو دیکھیں پسند نہیں آتا ابھی میں جھلک ذرا سی آئی گی تو آپ پہچان لیجئے گا چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ کا یہ کھانا لگ گیا تھا ہم لوگ اس طرح سے کھانا کھارے تھے یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو پیار سے بتایا محبت سے بتایا اس طرح سے ہم لوگ نے کھانا کھایا تھا بہت مزے آئے تھے میں نے تو یہ تلیوی کو بھی تو سائیڈ میں کر دیا تھا میں نے کہا نہیں یہ میں کھاؤں گی مجھے تلیوی جبکہ بہت پسند آتی تھی یہ مچھلی میری بلی کے لیے رکھی ہوئی ادھر آگے چلیں ٹھیک ہے بس ایڈٹنگ کروں گی اپلوڈنگ پہ لگاؤں گی اس کو اس کے بعد اپنے کام کرتی ہوں اور آپ تک ویڈیو پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں